السلام علیکم میں سب سے زیادہ کام بھی کرتا ہے اور بہت کماتا بھی ہے اور وہ مجھے اپنے خرچے میں سے بہت اچھا خرچہ دیتا ہے میں جو بھی مانتی ہوں جس طرح مانتی ہوں وہ مجھے دیتا ہے یہ تو بہت مبارک بات ہے باقی جو چار بھائی ہیں میرے میرے شور کے باقی چار بھائی ہیں وہ اپنی بیوے کو اس طرح کا خرچ نہیں دیتے جس طرح اپنی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر نہیں ان کو صحیح سے خرچہ دیتے نہیں ان کو پیسے نہیں دیتے اپنی آیاشی پر تو آتے لیکن اپنی بیوے کو نہیں دیتے اور میرا شور جو وہ مجھے دیتا ہے اور باقی اشیاء وغیرہ نہیں کرتا تو کیا اس طرح جوائی فیملی سسٹرم میرے ان سے اگر وہ مجھے اس طرح میرے ضرورت پورا کرنے کے لئے پیسے دیتا ہے تو کیا یہ میرے لئے گناہ تو نہیں ہوگا یا ان کی حق تلفی تو نہیں ہوگی میرے باقی جو اچھتانی آئے وہ دیوارانی آئے ان کی نہیں 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 دوستو بھائیوں اور بہنوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں اللہ تعالیٰ کا آپ شکریہ آدھا کریں جو خاصیت اور جو صلاحیت اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو نمازہ ہے اور وہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری بھی کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور یہ کہنا کیونکہ وہ جو شوہر ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کرنا یا آپ کا کفیل ہے آپ کی کفالت کرنا اپنے بچوں کی کفالت کرنا یہ اس کے ذمہ ہے یہ وہ خرچ آپ کے اوپر کرے گا اپنے بچے کے اوپر کرے گا لیکن بھائی کی فیملی پر یہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے البتہ اگر اسے اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نمازہ ہے اور اس کے بھائی غریب ہوں تو یہ بہترین صدقہ ہوگا کہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں پر بھی اور اس کے خاندان کو بھی اپنے مال میں سے ضرور دے اور یہ بہترین صدقہ ہوگا بلکہ اگر غریب لوگ ہیں لیکن یہاں نہیں لگ رہا کہ غریب ہیں آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کو نہیں دیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کنجوس ہوں گے جو مجھے لگ رہا ہے تو آپ کے اوپر آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے آپ کا شوہر تو آپ کا حق ادا کر رہا ہے اور آپ کو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ اور خیرات ضرور کیا کریں بلکہ ان کو کہیں کہ ہمارے چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں آپ بھی سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازہ ہے اور آپ کے شوہر کو ایک اچھی عادت جو آپ کا خیال لکھنے والا ہے اس شوہر کے لیے تو آپ کو اس کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں دعای یا کلمات آپ کو کہنے چاہیے ہیں ہمارے عورتوں کو اکثر اپنے شوہروں کے لیے دعا کرنی نہیں آتی ہیں تو آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کریں اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو صدقہ اور خیرات بھی کریں اپنے شوہر کے مال میں سے ان کی اجازت کو لے کر کہ اب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی نا خیرہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا زیور لے کر آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا جب وہ اپنے خاوند کا زیور تذکرہ کیا تو عورت کو اپنے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی جائز نہیں ہے تو نے کیا حضرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کعب سے اجازت لی تھی اس نے کہا جی ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان سے پوچھے کیا تم نے خیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے تو انہوں نے جواب میں کہا جی ہاں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا سنن ابودعود وغیرہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے تو کسی بھی عورت کا خاون کی اجازت کے بغیر آتیہ دینا جائز نہیں ہے آپ کا شوہر اگر اتنا نیک اور دیانتدار اور اچھی طبیعت کا ہے تو آپ اس سے ایک آؤٹسٹینڈنگ پرمیشن لے لیں بہت سارے شوہر ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ خلاص نیکی کے کاموں میں آپ ہم سے مت پوچھیں آپ صدقہ اور خیرات کرتی رہیں تو اگر آپ اپنے شوہر سے صدقہ اور خیرات کی اجازت لے لیں تو آپ صدقہ اور خیرات کریں لیکن آپ کا جو سوال صدقہ اور خیرات کا نہیں ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا وہ حق تلفی تو نہیں کر رہی ہے آپ کیوں حق تلفی آپ کیوں کر رہی ہے آپ کا شوہر بھی حق تلفی نہیں کرنا نا آپ کا شوہر اگر آپ کے والدین یا اس کے شوہر کے والدین ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتا ان پر خرچ نہیں کرتا تب وہ حق تلفی کرتا ہے لیکن بہن بھائیوں کا وہ کماتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جوائن فیملی ہے جس طریقے سے آپ کے شوہر کو اللہ تعالی نے اچھی صلاحیتیں دیئے ہیں اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اچھا دل دیا ہے اخلاق دیا ہے اور آپ کے تحفہ تحائیب بھی آپ کو دیتا ہے آپ کو بن سمرنے کا پورا جیسے عورتیں ہوتی ہیں آپ بھی بن سمر کے رہا کر رہے ہیں اپنے شوہر کے لیے اور وہ جو بھائی لوگ ہیں جن کے جو اپنی ضروریات کی تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اپنی بیویوں کا نہیں دیکھتے تو وہ بارحال کنجوس رہے ہوں گے اور کیا کہا جائے اللہ ان کی کنجوسی کو دور کرے لیکن اگر یہ خاتون جو کہ اگر وہ تمام خرچیں پوری کر رہے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ خرچیں پوری نہیں کرتے تو پھر قدر ضرورت بیوی اپنے شوہر کے مال سے لے سکتی ہے یہ بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اگر اس کو وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے تو اگر خرچ دے رہا ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تنگی ہے حالکہ شوہر تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو عرف میں جس طریقے سے گھروں میں اور خاندانوں میں لوگ رہتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کو رکھ رہا ہے آپ کی نندوں کو رکھ رہا ہے یا جو بھی رشتیں ہیں آپ کے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر اور آپ کے شوہر کے اوپر کوئی حق تلفی کا برحل یہ معاملہ نہیں ہے امید وزاعت ہو گئی ہوگی وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليک الذكر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون موسیقی